فیصلہ بار ڈائمنڈ لائنز کلپ کے زیر احتمام چارٹر ٹرنائٹ کے نام سے ایک تقریب منققت کی گئی جس میں انٹرنیشنل ڈریکٹر لائنز کلپ میاں محمد ادریس نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا مہمانے خصوصی میاں محمد ادریس نے ڈائمنڈ لائنز کلپ کے ممبران میں چارٹر تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افضائی بھی کی میاں محمد ادریس نے انسانیت کی خدمت کو بائز سکون قرار دیتے ہوئے انسانیت کی فلاں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی برپور اپیل کی آپ سب لوگوں کے پاس کس لائیتیں ہیں اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے کے لیے لرننگ، ٹریننگ، پیشن، ڈیڈیٹیشن اللہ اور اللہ کے رسول کی مخلوق کا جذبہ یہ ہونا چاہیے ڈسٹرک گورنر راشد منی نے لائنز کلپ کے کارے خیر کو جاری رکھنے کا عظم کیا تمام شعبہ میں آپ کے تمام امبران برپور طریقے سے کام کر رہے ہیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کیپ اٹ اپ اسی طرح پوری توجہوں کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ آپ اسی طرح کام کرتے رہے ہیں تقریب کے شرکہ نے لائنز کلپ کو نہ صرف انسانیت کی فلاہ و بہبود کا بہت بڑا کاروان قرار دیا بلکہ اس کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا پلیٹ فارم بھی کہا ہمارے جو نئی اہداف ہیں اس میں سب سے زیادہ چیز ہے کہ ہم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہپٹیٹس کا پرولم آپ سب کو مدھا ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ہمیں بیماری کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو ہم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر آلڈی کام کرنا شروع کر چکے ہیں چار پلانٹ ہم لوگ الحمدلہ لگا چکے ہیں اور مزید بھی اس کے بارے ورکنگ جاری ہے ہماری پیرارٹیز میں صرف اس ٹیم وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی ہے ہماری جو پیرنٹ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کونٹینو کریں گے اور دوسرا کچھ نئے پروجیکٹس جو پائپلین میں ہیں جیسے زیادہ بیٹس کے ہیں اور ہیپیٹرز کے ہیں ہیپیٹرز کے لیے ہم کچھ جو گاؤں ہیں ان کو سروے کریں گے جو پیشنٹ نکلیں گے ان کو اس میں سے ان کو پھر پکرادہ تو پھر ان کے ٹریٹمنٹ کریں گے جو تمہا لیں گے پوری ٹریٹمنٹ کا لائنز کلپ کے نیک مقاصد کو جاری رکھنے اور اپنے احداث پورے کرنے کا ازم بھی اس تقریب میں کیا گیا کیمرمین راہیل اشتر کے ساتھ ناسیر علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان